چلے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو دیا نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا نقصان ہے گا پھر آپ کو نقصان نہیں ہے نہیں نہیں آپ کو نقصان کبھی نہیں ہوگا دکاندار نقصان نہیں کرتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حبدالنوالک فرید اور آج صبح صبح افطار ٹائم میں صبح افطار نے صبح سہری ٹائم میں آکے یہاں پہ پہنچا تھا مدینہ المنورہ میں اور ہم لوگوں نے سہری تو راستے میں قد لی تھی وہ آپ لوگوں نے سیکوئنس دیکھیا ہوگا لیکن خاص طور پہ ابھی ہم لوگوں نے جانا ہے افطار کرنے جبل اہد کے دامن میں ایک ہے ایک خوبصورت سا گارڈن اس میں جا کے ہم لوگ کریں گے آج افطار اور آج ہمیں جوائن کرنے والے ہیں زبیر بھائی جس جو ہے ابھی آفیس سے نکر رہوں تقریباً ساڑھے چار ہو رہے ہیں عبدالمالک بھائی انتظار کر رہے ہیں ہمارا ساں پلین بناتے ہیں افطاری کرنے کا تو کچھ سامان جو ہے عبدالمالک بھائی ٹائم کی وجہ سے خریدیں گے اور کچھ جو ہے میں خریدوں گا بسم اللہ ہتوکلتو اللہ لا حول و لا قوة اید ہم لوگ یہاں سے اب دیکھتے ہیں کچھ لیتے ہیں ابھی ہم لوگ اس میں سے یہ سموسے لیں گے ریزیو کان سے یہ کتنے کے ہیں ایک کلو یہ گوشت والے سموسے ہیں یہاں پر 55 ریال کپ پرکے جی اور یہ چکن والے ہیں ان میں سے ہم لوگ لے گے یہاں پر یہ ایک بیکری ٹائپ بنا ہوا ہے اور یہاں پر ہمارے کام کی چیزیں یہاں پر اس جگہ پر ہیں دوسرے یہاں پر سویٹ وغیرہ ہوتا ہے اسے بھی تھوڑا سا لے لیتے ہیں ہم لوگ بسپوسا لیتے ہیں یہ دیکھیں اس میں سے یہ چودہ ریال کپ ہے بسپوسا ہے یہ سویٹ کے طور پر ہے اس میں یہاں پر ترہ ترہ بسپوسا بنا ہوا ہے اوپر پیستے والا ہے یہاں پر کافی والا ہے یہ نیچے دوسرا بنا ہوا ہے لیکن ہم لوگ لے رہے ہیں یہ ایک کریم والا ہم نے اس میں سے بھی لے لیا دیکھیں یہ کیا چیز ہے پہلی بار میں خود ٹرائی کرنے جا رہا ہوں یہ ترکیش ہے بسپوسا ترکیش یہ سویٹ ہم نے بیس ریال کا لی ہے اور یہ ففٹی فائی ریال کا آدھا آدھا کلو دو طرح کی سموں سے ایک رول تھا اور دوسرا سموں سے وہ کہتے ہیں کہ ملنگ کی دور مسجد تک میں جانے والا تھا وہ فوڈ بازار جو پرانا آپ لوگوں کو میں نے دکھایا ہے مدینہ کے جہاں سے ہمیشہ میں آکے لیتا ہوں کچھ نہ کچھ تو وہاں پہ میں پھر نہیں گئے میں یہاں پہ آگئے یہ راستے میں نظر آگئے یہاں سے ہمارا کام ہو گیا تو ہمیں دوسری چیز لینے کی ضرورت نہیں پڑی اس طرف ابھی کرتے ہیں ہم زبیر بھائی کو فون پھوچھتے ہیں ان سے کہاں پہ ہیں اسلام علیکم تقریباً کتنی دیر تک پہنچیں گے ادھا امید ہے انشاءاللہ میکسیمم دیس منا جی آجہ چلیں ٹھیک آپ کہاں دکھو میں ابھی سوک تباقہ کے باس ہوں اچھا لیکن امید ہے میں آپ سوئیٹ کچھ نہیں لے وہ میں نے لے لیا ہے کیا کہ سوئیٹ کچھ نہیں لے نا بیٹھا بیٹھا نہ لوں میں وہ ہی لے جا رہا ہوں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ آپ وہ ہی لے جا رہے ہیں اس لئے میں نے کہا کہ آپ نے نہیں لینا مجھے ایسے فیس بک دیکھ رہا تھا فورٹوں میں گلاب جامن کی دکھتا ہے اوائی 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 یار روزہ ہے مجھے گلاب جامن ہوا یہ ہے کہ میں جا ہی رہا تھا اپنی پوائنٹ پر کہ سگنل پر کھڑا تھا وہاں پر فیس بک اوپن کی تو آگے جو ہے گلاب جامل کی فوٹو آگئی تو میں نے کہا وہ لازم لے کے جائیں گے یہاں پر پاکستانی سویٹ کی دکان ہے تو وہاں سے کچھ گلاب جامل لیتے ہیں سلام آرکار گلاب جامل دینا آدھا کریں سوچے کہ عبد المالک بھائی کو بھی کھڑائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھا کہ ان کی کال آئی تو کہتے کہ کہاں پہ ہے تو میں نے کہا یار میں لینے جا رہا ہوں کوئی ایسی چیز تو کہتے سویٹ مت لینا میں نے کہا میں لینے ہی وہی جا رہا ہوں اب جاتے جاتے ہم لوگ یہاں پر روک گئے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہے فروٹس کی دکان سلام علیکم بھائی جان مکس فروٹ دے دے پندرہ ریال کے مکس فروٹ دے سب سے پہلے تو یہ تین لے لیتے ہیں سنترے اس کو سنترہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں افندی یہ پتلے چھلکے والا جو مالٹا ہوتا ہے یار آجا یہ تین مالٹے آگئے اور اس میں دو سیب ڈالتے ہیں ایک یہ والا مہنگو ڈالتے ہیں اور اس کے علاو بخارے تین ڈال لیتے ہیں اچھے ہیں لال لال ٹھیک ہو گئے اس کے بعد کیلے بالکل ییلو ہیں یہ دیکھیں ابھی کتنا ہو گئے چار ریالیں چار اور تین سات سات اور پانچ یہ ایک پانچ ریال ہے ٹھیک ہے پانچ اور سات بارہ ہو گئے آگے چلیں پندرہ ہو گئے آگے پندرہ چار ریال اس کے دو دانے کے تین الگ لگا لیے اس کے ساتھ ڈال دی اس کے ساتھ ڈال دی دہ گہلیں اس کا دیکھتے ہیں کман نے دیکھنی دیکھتے ہیں ڈال دی اور آپ کو چھے ٹھیک ہے ناو مرکا ہے کیلے اپنی آپ کو نقصان مگذر نمکست جوس بقایا لینا ہے جو دیکھتے ہیں کیا لیں سوبیا لیں یا تمر ہندی لیں یا پھر کوئی اور جوس لیتے ہیں سامنے یہاں پر جوس بغیرہ اور سوبیا بک رہی ہے تو یہاں سے دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا کیا چیز اویلی بل ہے اسی حساب سے کچھ جو ہے یہاں سے خریدتے ہیں حال الزبید یہ جو ہے جو انگور کے پکے ہوئے وہ ہوتے ہیں پھل اس کو کیا بولتے ہیں حال تم اور ہندی دا صح حال تم اور ہندی دور ہے تو یہ لائمون نعناع ہے رئیس اور مدینہ کیا لائمون نعناع ہے سوبیا بیضا سوبیا بیضا خشا ملتا ہے بسم اللہ دور ہے گرمی بڑی زبر داست ہے دور مدینہ میں 40 درجہ یا تویبہ یا تویبہ امت کا سفینہ روے زمین پر کوئی نہیں ہے ایسا ہے مدینہ یا تویبہ یا تویبہ امت کا سفینہ روے زمین پر کوئی نہیں ہے ایسا ہے مدینہ کچھ ماں کی کچھ مدنی آیت قرآنی جرت کی تھا حکم ربانی یہ جی یہاں پر آگئے ہم لوگ گارڈن کے بس ادھر پارکنگ ہے بھائی چلو ادھر سے پارکنگ چلے جو یہاں سے ایسے 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 کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے دیکھیں زبیر بھائی کہاں تک پہنچیں اسلام علیکم جی زبیر بھائی کہاں پہنچیں میں یہ پانی پر آہ رہا ہے آپ پانی پر آہ رہے تو پانی لیا ہے نہیں پانی نہیں لیا بتا دینے تو میں لے لیتا ہوں جو بندہ ڈرائیو کر رہا ہوتے ہیں اس کے دس منٹس 20 منٹ کے برابر ہوتے ہیں دیکھیں پانچ بچ کے انتالیس منٹ ہے تو زبیر بھائی نے انشاءاللہ آہ چھ بچے مجھے ایسے لگتا ہے یہاں سے پانی بھی لے لیتے ہیں ضرورت پڑے گی یہاں سے پانی لے لیا ہے یہاں سے پانی لے لیا ہے یہاں سے پانی لے لیا ہے یہاں سے املی کا شربت لے لیا ہے پانی اور گلاس تاکہ جو ہے آرام سے شربت پی سکیں دھونے کے لیے استعمال ہوگا پانی پینے کا پانی بھی ہے اور دھونے کے لیے بھی ہے آرام سے پہلے موٹی موٹی پیاری پیاری بلی بلی یہ بلی تو نہیں ہے یہ شیر ہے یہ چیتا ہے چیتا آجا بھئی میرے چیتے کتھے جا رہے ہیں تو چیتے ایک اور چیتا اتر رہا ہے کیا خوبصورت بلیاں ہیں مدینہ کی یہ گارڈن جبل احد گارڈن حدیقت جبل احد تو یہ آپ کو خوبصورت بی رولز اور نشید کے ساتھ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں کسدن بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے 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 لوگ تھک جائیں گے اب یہ زبیر بھائی آئے ہیں تو ہمیں پتہ چلے کہ کہاں پر جانا ہے اوپر کوئی نہ کوئی ان کو پتہ ہوگا ان کی فیوریٹ سپورٹ ہوگی جہاں پر وہ جا کے بیٹھتے ہوگی یہ گارڈن بڑا اچھا لوگ رہے ہیں اس پہاڑ کے ساتھ جس پہاڑ سے ہمارے نبی باک محبت کرتے ہیں یہ جنابِ اللہ ہمارے زبیر بھائی آگئے ہیں سلام علیکم خرید سے آپ کا غیبانہ تعریف تو بہت تھا مشاہدانہ تعریف لیکن آج جو ہے بللہ جو نبی ہے مامو میری بہت ساری حل ماشاءاللہ ویڈیو بھی نظر آتا ہے اگر یہ بندہ آپ کے ساتھ نہ ہو تو نہیں ہو سکتا میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا ڈرائیور اکثر ڈس منٹ کہہ کے بیس منٹ میں آتے ہیں لیکن زبیر بھائی پورے پورے دس منٹ میں ہیں میں گلاب جامن بھی لے لے گیا تھا گلاب جامن میں نے کہا آج انتظار میں میں گلاب جامن نہ بن جاؤں بگا جائیں گے لیکن میں ہائیلی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پورے دس منٹ میں آئے ہیں میں بہت کل قریب تھا اس لیے اچھا مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر جب بارش ہوتی ہوگی تو بڑا منظر ہوتا ہوگا اچھا مجھے کسی دن اگلی بار میں یہاں پر ہوا بارش میں تو یہ منظر تو دیکھنے آؤں گا آپ اٹرمیشنل ہو چکے ہیں تو ہم آپ کو منظر یہ ویڈیو بنا کر پورے دیکھ رہا ہوں چیلنگ صحیح ہے اچھا زبیر بھائی ہمیں جب لے احد کے بارے میں بتائیں اگر مجھے بالکل کچھ نہیں پتا میں پہلی بار آیا ہوں میں دیکھ رہا ہوں اس پارک کے بارے میں پہلے احد پہاڑ کے بارے میں کیونکہ اس پارک کا تعلق بھی تو احد سے ہے تو احد پہاڑ جو سب سے اس کی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنت کا ایک پہاڑ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد جو ہے جنت کا پہاڑ دوسرا جو اس کی سب سے بڑی خوب یہ ہے کہ اس پہاڑ کو آپ سے محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب غزب تبوب سے واپس آئے تو آپ نے احد پہاڑ اور مدینہ شہر کے درمیان کھڑے ہو کے فرمایا جیسے آج کال بولتا ہے مدینہ طیبہ تو طیبہ کہاں سے محبت ہے وہ آپ نے تب فرمایا کہ یہ طابہ ہے مدینہ طیبہ اور یہ جو ہے احد ہے جبل ان یحبنا و نحب تو میرے خواہ سے اگر یہ ہم صرف مختصر اور اس کی ایک خوبی بیان کریں تو یہ کافی ہے امت کا سفینہ رو اے زمین پر کوئی نہیں ہے ایسا ہے مدینہ یا طوئبہ یہ جگہ ہے بڑی ہی زوالدست ماشاءاللہ مجھے بہت پسند آئی یہ خاص طور پر یہ سین دیکھیں یہاں سے سورج سامنے روڈ پر گاڑیاں چل رہی ہیں اور مدینہ تقریبا پورا تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہت بڑا حصہ مدینہ کا نظر آ رہا ہے یہاں سے اس طرح ہمیں کوئی پہاڑ نظر نہیں آ رہے اس طرف ہمارے زبیر بھائی کہہ رہے تھے کیا ہے؟ لاوے؟ لاوے لاوے کے پتھر ہیں اس طرف سے کوئی بھی قوافل یا انسان سو میٹر سے زیادہ مشکل ہو گیا تھا چلنا ان کے لئے لیکن جو پفار اور قوافل کا آنے کا راستہ تھا اس طرف مدینہ کے جنوب سے سورج غروب ہو رہا ہے یہاں سے شرع دیا چلنا حصہ روے زمین پر کوئی نہیں ہے ایسا ہے مدینہ یا توئی با یا توئی با امت کا سفینہ روے زمین پر کوئی نہیں ہے ایسا ہے مدینہ کچھ مکی کچھ مدنی آیتِ قرآنی اجرت کی تھا حکم ربانی خیر الانام درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نشید سن کے مزا آیا بی رولز دے کے مزا آیا ہوگا اور یہ اندیرہ دے کے بھی اور یہ اندیرہ دے کے بھی مزا آ رہا ہوگا اور ہمارے دستر خان کہاں گئے شہشو پانچ میں ڈال دیا آپ نے شہشو پانچ شہشو پانچ یہ جملہ مجھے بہت پسند ہے یہ جملہ مجھے بہت ساتھ ہے ہوا یہ کہ پورے فوٹیج کی آواز خراب ہو گئی مائک کی بیٹری ختم ہو گئی مائک نے شہر ریکارڈ کرنا شروع کر دیا پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا خیر ایک فائدہ کی بات ہو گئی کہ ساری فوٹیج تو ہے وہ آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے لیکن یہ دو سموسے بچ گئے ہیں رول آپ کی اپاکی ہے رول بہت سارے ہیں لیکن سموسے بچ گئے ہیں گلاب جامن میں بچے ہوئے ہیں بڑی قضاء میں یہاں پر وہ عرب جو مٹھائی لی تھی مٹھائی لی تھی شکر ہے بچے دو گئے ہیں ہاں ریویو مل سکتا ہے آپ کو فرسٹ امپریشن نہیں ملا لیکن کوئی بات نہیں ریویو مل سکتا ہے لیکن وہ اس کے بغیر وہ ویڈیو تو چل سکتی ہے ہاں وہ ویڈیو تو دکھائیں گے چلیں آپ سموسا کے ابھی تک نرم ہے اس وقت پر بہت نرم تھا یہ سموسا اندر سے ایک دام اور اس میں جو انڈا ڈالا ہوئے ہیں مٹن ڈالا ہوئے ہیں اور اس کے اندر ڈالا ہوئے ہیں بکدونیس اس طرح کو جیسے دنیا ہوتی ہیں وہ دنیا کے کزن دنیا کے کزن بھائی بڑا بھائی کہہ لیں کیونکہ دنیا کا پتہ چھوٹا بریقی میں ہوتا ہے یہ بڑا ہوتا ہے اور خوشبودار ہوتا ہے یہ لوگ سموسے میں یہ بکدونیس ڈالتے ہیں خوشبودار ہوتا ہے بسم اللہ یقین کریں یہ بارہ بجھے ہیں بلکل سیم ٹیسٹ کس شوپ سے لیا تھا وہ انہوں نے دیکھ لیا ہوتا ہے مجھے خود یاد نہیں ہے سوک تباقہ کے بعد روڈ بے ہوتا ہے ایک کونے کے اوپر حلوانی یہ مغرب کو بھی ٹھنڈے محسوس ہو رہے تھے لیکن اس وقت بھی ٹیسٹ یقین ہوتا ہے ماشاء اللہ اور ابھی پھر سے بھوک بھی لگ گئی ہے بارہ بجھے ہیں یہ چکن رول ہے چکن رول کے اندر بھی انڈا ڈالا ہے وہ بگتونس ڈالا ہے اور چکن رول اس لئے کیونکہ چکن کا کیمہ ہے آگے کر دیں کیا؟ اس کو آگے کر کے دکھائیں نہیں وہ سفید دنوالا دکھائیں اچھا وہ دیکھ لیا ہو گئے دنوالا صحیح میں ابھی تک وہ پرانی ہوتا ہے دیکھتے ہیں اس کو بھی بسم اللہ کریں بسم اللہ بہترین ہے مجھے کبھی بھی ٹھنڈا کھانا پسند نہیں ہے لیکن یہ اچھا ہے یہ ٹھیک چل رہا ہے یہ ٹھیک چل رہا ہے وہ کہتے ہیں جنہ گوڑ دنہ مٹھا ہم یہ دونوں سے 55 ریال کے واہ یہ کلو چوبیس ریال کا بھیجتے ہیں کلو پچپن ریال کا تھا پورے مدینہ میں چوبیس ریال کیجی ہے جو چیز والا ہے جوبنا والا وہ تیس ریال کیجی بھیجتے ہیں لیکن بہرحال دونوں چیزیں میں نے کبھی ٹھنڈی نہیں کھائی آج مجبوری میں کھا رہے ہیں لیکن مزیدار ہے مزیدار ہے پورا ہی کھا رہے ہیں اور یہ جو عرب مٹھائی آپ کو پہلے چکھائی تھی بلکہ پہلے والی کہاں نہیں چھوڑو یہ جو بس بوسا ہے لیں اس میں سے بسم اللہ بسم اللہ یہ پر یوتیوب ارد ارد یہ بس بوسا ہے یہ کافی نرم ہے بلکہ انتہائی نرم ہے اور اس کے اوپر اس کے اوپر لگا ہوا ہے بادام بادام اور دوسرا وہ بھی ہے ناریل ناریل کی خوشبو بھی ہے ابھی دکھا جب آپ کھاتے ہیں ٹھیک 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 ناریل کی خوشبو آتی ہے فیل بھی ہوتا ہے اس کے اندر ناریل کا پاورڈر ڈالا ہوا ہے انہوں نے بتایا تھا نہیں میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ تیل تو نہیں ہے یہ تو پاورڈر کا ہی ہے بسم اللہ اور یہ ملائی والا گشتے والا کریم والا بسم اللہ چیزیں ساری وی آئی پیزی ابھی دکھا زائقہ انٹرچینج نہیں ہوا یہ بھی ان سے ہی میں نے لیا ہے اور یہ کریم والا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ انتہائی مجھے ایرول کے دوبارہ طلب ہو رہی ہے آپ کھائیں ایرول جا سکتا ہوں جتنا مزی جائیں یہ مٹھا یہ نہیں کھانا پھر یہ مجھے اس کی طلب ہو رہی ہے یہ پہلے یہ لے لیتا ہوں یہ زیادہ مٹھا ہے بہت زیادہ مٹھا ہے بہت زیادہ مٹھا ہے یہ مزید آ رہا ہے یہ شکر کریں کہ اب اس ہری کے ٹائم نہیں ہوا اس سے پہلے آپ نے ویڈیو دیکھ لی تھی ہاں کہ وہ اس کہہ رہے تھے کہ آج غلط خراب ہے کہ جا کے سو جائیں گے لیکن پتہ نہیں کیا آیا کہ ویڈیو دیکھ لی تو پتہ چلا کہ وہ اس ہی نہیں ہے تو دوبارہ آپ ریکارڈ ہو رہے ہیں یہ تو زندگی میں شلتے ہیں ایسے کام ہم کون سا پروفیکشنل فلم وہ کیا کہتے ہیں پروڈیسنگ پروڈیسر ہیں صحیح بات فلم میکرز ہیں ہم لوگ ولوگرز ہیں عام ادنے سے بلکہ میں ادنے سے ہوں یہ بہت مرتبہ ہوا ہی ہوا کیا ہوا ماشاءاللہ سن لیں باتیں اچھا مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ پورا ویلوگ گرمی میں بنا کے آجاتے ہیں گھر میں آتے ہیں تو ابھی میں جب ریسنٹلی گیا ہوا تھا پورے دن کی شوٹی کی بعد میں پورے دن میں وہاں پہ جو مین پوائنٹ تھے پتہ چلا کہ وہاں پہ ویڈیو ریکارڈ ہی نہیں ہوئی تھی شاہر میرے ساتھ آخری ویڈیو میں میرے ساتھ آخری ویڈیو میں یہ کیا نام ہے غرہ ہراوالی میں بھی ایک سین ایسا تھا جو ریکارڈ ہی نہیں ہوئی اور موبائل ہیٹ ہو جاتا ہے اور ہم لوگ اکثر سامنے دیکھ رہے ہیں موبائل کی سکرین کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ بلوگنگ ہوتی ہے آپ اپنے ریال میں جہاں پر جا رہے ہیں وہی ریکارڈ ہو رہے ہیں گلاب جامن گلاب جامن انہوں نے مروایا ہے مجھے لگتا ہے اچھا روزہ ہم لوگوں نے پانی کے ساتھ دونوں میں سے ایک دیں دونوں پھلے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے یہ ہے یہ زیادہ پھلے ہوئے ہیں ایک دونوں پھلے ہوئے ہیں نہیں دیکھیں دیکھیں گلاب جامن گلاب جامن گلاب جامن تو ایک دم نرم موہ میں گھل جانے والا اور اس کا شیرہ میں اصل لفظ پگل جانا ہے آپ لوگ بتائیں گھل جانا ہے موہ میں گھل جانا یا پگل جانا ہے دیکھیں میری اردوی سے بہت خراب ہے اکثر الفاظ میں مجھے بتائیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ لفظ مجھے پکی بات ہے کہ میں نے صحیح بولا ہے چیلنگ دیکھتا ہے آپ لوگ کومنٹس میں بتائیں باقے فروٹس اب کیا کہیں فروٹ تو ختم ہی ہو گئے فروٹ ختم ہو گئے باقے فروٹس ایک اور چیز علو بخارہ یہاں پر موجود رہے گا نیٹھا ہے یا کھٹا ہے وہ ہماری املی 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 کا جوس املی کا جوس املی کا جوس اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور نیچے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں وہ پگلنے اور گھل والے گھلنے پگلنے کا سارا کر دیں نیچے کومنٹس میں اور کوئی بات آپ نے کہا ہے اور بس خیار رکھیں اپنا روزے رکھیں افطاری کریں اور اسی طرح خوش رہیں ہمارا بھی خیار رکھیں ہمارا بھی خیار رکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ ہمارا بھی خوش رہے ب sac کی مارا بھلا رکھیں انسان